اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میری تمام یوورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج کا جو ولوگ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں کچھ اپنی شاپنگ جو کہ میں نے کی ہے فائف ایسار شاپ سے یعنی کہ فائف ریال شاپ سے یہ میں نے کچھ باسکٹس لیے ہیں فریج کے لیے اگر میں چاہوں تو اس میں میں ریفریجریٹر میں بھی کچھ رکھ سکتی ہوں اور کیپنیٹس میں لیکن بعد میں میں دیکھوں گے کہ اس کو کہاں پر آرینج کرنا ہے یہ کچھ ہیئر کلپس ہیں جو کہ میں نے لیے ہیں اور یہ بچوں کے کھلونوں کے لیے میں نے لیا ہے ایک چھوٹا سا باکس دو لیے میں نے یہ اس طرح کا بن جاتا ہے بیچ میں اچھا خاصا سپیس ہوتا ہے تو یہ بچوں کے کھلونوں کے لیے میں نے لیا تھا اور کافی اچھا اور ریزنیبل مل گیا تھا ویسے یہ ٹوینڈی وان ٹوینڈی ٹو ریال کا ایک ایس سے ملتا ہے اور یہاں پر میں نے فائف ریال میں یہ ایک لیا ہے یعنی کہ دو ٹین ریال کی ہو گئے اور یہ جو ہے یہ سٹینڈ ہے اسے بھی میں بعد میں دیکھوں گے کہ کہاں پر ایجسٹ کرنا ہے ریک میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہے یہ کچھ رمضان ڈیکور کیلئے میں نے کچھ آئیٹمز لیا ہیں انشاءاللہ پھر میں ولوگ بناوں گی رمضان کی ڈیکور کیلئے پریپریشن کیلئے تو اس میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو میں نے کس طرح سہرینچ کیا ہے اور یہ ایک مجھے اچھا لگا ایک بورٹ تھا لانڈری روم کا اور تو یہ بھی میں نے لیا ہے یہ بھی فائف ریال میں اور باقی ساری چیزیں یہ سب کچھ فائف ریال میں ایزیلی آویلیبل ہیں اور جو فائف ریال شاپ جہاں پر میں جاتی ہوں وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہ ساری چیزیں گھر کے استعمال کی یہ جو زپ لوگ بیگ ہوتے ہیں اور یہ ماسک وغیرہ اور جو شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سفرہ وغیرہ تو یہ بھی میں اکثر یہاں پر لے لیتی ہوں اگر چلی جاؤں تو پھر دیفنیٹلی یہاں پر ہی ملے لیتی ہوں ویسے تو میں پانڈا ہائپر پانڈا سے لیتی ہوں لیکن یہاں پر اچھی اور ایزیلی مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک میں نے لیا ہے خجور کے لیے ایک بال اس طرح سے تو خجور وغیرہ اگر ہم اس میں رکھنا چاہیں یا ڈرائی فروٹ تو اچھے سے کور کر کے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ ڈیکور لیا ہے یہ بھی فائف ریال کا ایک پیس مجھے ملا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک باکس لیا ہے میڈیسن کے لیے already میرے پاس ایک باکس تھا میڈیسن کے لیے لیکن اس میں ظاہر سے باتیں ابھی جگہ کم پڑ گئی تھی تو یہ ایک دوسرا میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ باسکٹ میں نے لیا ہے یہ والے باسکٹ تو یہ بھی ایک مجھے فائف ریال کا ملا ہے مطلب دونوں ڈیفرنٹ سائز کے ہیں لیکن دونوں ہی مجھے فائف ریال میں ہی ملے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہ ایک artificial plant لیا ہے تو جب یہ ساری چیزیں میں arrange کروں گی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں vlog بناؤں گی اور پھر میں آپ کے ساتھ share بھی کروں گی کہ ان ساری چیزوں کو کس طرح سے میں نے arrange کیا ہے اور کس طرح سے میں نے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے wall paper لیا ہے تو یہ بھی ایک wallpaper جو ہے یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے fold کیا ہوا یہ ایک wallpaper فائف ریال کا مجھے ملا ہے تو یہ total میں نے لیا ہے تقریباً 6 عدد جو کہ ابھی دیوار پر کم پڑھ رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر جا کر میں لے لوں اس طرح سے اور ساتھ میں یہ میں نے glass لیا ہے دو عدد جو کہ دونوں مجھے مطلب separate نہیں دونوں ایک ساتھ مجھے 5 ریال میں ملے ہیں تو بس یہ ساری چیزیں میں نے 5 ریال سے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ home center سے میں نے نہیں home box سے میں نے لیا ہے یہ کچھ چیزیں یہ black color کی plate جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اکثر میں اپنے cooking ویڈیوز میں استعمال کرتی ہوں جو serving کے لیے تو یہ black background کے ساتھ اس میں تھوڑی سے اچھے picture آ جاتی ہے اس کے علاوہ مسالوں کے لیے یہ چھوٹے balls میں نے لیا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے home center سے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ میں نے home box سے لیا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے home center سے لیا تھے black اور white دونوں میں نے لیا ہے کیونکہ بہت سے مسالیہ سے ہوتے ہیں جن کو black background کی ضرورت ہوتی اور بہت سے مسالوں کو white background کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ایک water bottle husband کے لیے وہ detox water آج کل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے تو اس میں میں ان کو detox water دیتی ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے soap dispenser تو یہ بھی میں نے home box سے لیا ہے اور یہ مجھے ملا ہے تقریبا 12 ریال کا اور یہ soap dispenser میں نے kitchen کے لیے لیا تھا کہ kitchen میں اس کو رکھوں گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے jars جو کہ coffee tea شگر والے jars ہوتے ہیں تو ایک یہ میں نے tea والا لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک میں نے شگر والے لیا تھا اور ایک میں نے cookies والا لیا تھا وہ تھوڑا بڑا تھا جو coffee والا تھا وہ چھوٹا تھا تو that's why وہ میں نے چھوڑ دیا تھا وہ میں نے نہیں لیا تھا بس یہ tea والا شگر والا اور ساتھ میں میں نے cookies والا لیا تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا بڑا تھا دیکھیں آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ میں نے cutting board لیا ہے اس کے اوپر میں نے cutting وغیرہ نہیں کرنی یہ صرف serving کے لیے یا پھر جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کو background دینے کے لیے میں اکثر use کرتی ہوں ویسے اس کے اوپر میں نے cutting نہیں کرنی کیونکہ جب آپ اس کے اوپر cutting کرتے ہیں تو اس کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں تو جیسے پھر وہ اچھا نہیں لگتا ویڈیوز میں اس کے علاوہ یہ spoons میں نے لیا ہے جو کہ measuring spoons ہوتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے اور کیا لیا ہے یہ میں نے توا لیا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ توا تھوڑا سا non stick ہے اور بہت ہی اچھا ہے چھوٹا والا تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلیں ویڈیوز میں اچھا لگے گا میں ویڈیوز میں اکثر استعمال کرتی ہوں پراتھو وغیرہ کے لیے تو یہ والا توا مجھے ملا ہے جو کہ non stick ہے اور بہت ہی اچھا ہے میں نے استعمال کیا ہے تو definitely روز کے استعمال کے لیے تو نہیں ہے کیونکہ اس کا جو color ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نیچے سے اور جو اس کے اوپر والا حصہ ہے تو یہ بھی بہت زیادہ plane ہے تو definitely بس میری ویڈیوز میں ہی کام آ جاتا ہے یہ والا توا ویسے روز مرہ کے استعمال کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے لیا ہے وہ ہے یہ mug چھائے کے لیے یہ میں نے لیا تھا اپنے لیے mug اور اس کے علاوہ جو میں نے لیا ہے وہ یہ بھی میں نے 5 ایسار شاپ سے لیے ہیں یہ میں اس میں بتانا بھول گئی تھی یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن ہے کچن کے لیے اور ہوم کے لیے تو یہ بھی 5 ریال شاپ سے میں نے لیے ہیں یہ جو وڈن آپ کو بلوکس نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ریٹرن لکھا ہوا تو یہ بھی میں نے 5 ریال شاپ سے ہی لیے تھے اس کے علاوہ ایک کی ہلڈر میں نے لیا تھا یہ والا اس کے علاوہ یہ وڈن والی چاک بوٹس یہ بھی میں نے 5 ریال شاپ سے ہی لیے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے لیا ہے وہ ہیں یہ پلیس میٹس جو کہ ڈائنک ڈیبل کی انہیں میں لیے تھے اس کو ایک میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے پی وی سی والے پلیس میٹس ہیں یہ بھی میں نے 5 ریال شاپ سے یہ چاروں مطلب مجھے 5 ریال میں ہی مل گئے تھے دیکھیں اس طرح سے تو 5 ریال شاپ میں دیفنیٹلی آپ کو بہت ہی اچھی چیزیں ریزنیبل بھی مل جاتی ہیں اور بہت ہی اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے تو بس یہ تھی میری آج کی شاپنگ جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے میری ویڈیو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کلے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ